موٹر ویپر ٹائر کیوں پھٹتے ہیں گرمیوں کے موسم میں موٹر ویپر آئے دن خادثات ہوتے ہیں اور ٹائر پھٹنے کی کیا وجہات ہیں السلام علیکم ویڈیو امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریہ سے ہوں گے اور آپ لوگ کے دن جو ہم اچھے گزرے ہوگے تو ملک احمد ویلوگز میرا نام ملک محمد احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک احمد ویلوگز تو ابھی تک آپ لوگ کرنا اگر ملک احمد ویلوگز کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں بیل لائکن نہیں دبایا تو دبا لیں اور انتظار جوہاں مت کریں تو دوستو آج میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ آئے دن جوہاں موٹر ویپر ٹائر کیوں پھٹتے ہیں اس کے پیچھے کیا بجوات ہیں ایک میسیج لے کے ہیں آپ لوگ کے لیے ویڈیو کو جوہاں آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے پھر ہی آپ لوگ جوہاں آپ لوگ کو اس کے بارے میں پتا چلے گا آپ لوگ جوہاں اس کے بارے میں آگاہ ہو سکیں گے کہ موٹر ویپر ٹائر پھٹنے کے بعد کتنا سوئر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اکثر اوقات جوہاں اس میں جوہاں ہماری قیمتی جانوں کا نقصان بھی ہو جاتا ہے تو آج جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جوہاں وہ ٹائر پھٹنے سے جوہاں وہ کیسے بچا جا سکتا ہے اور ٹائر پھٹنے کی وجوہات کیا ہیں ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنی گاڑی میں جوہاں وہ ٹائر میں جوہاں ہوا بروا لیتے ہیں لیکن ہم لوگ انٹرنیشنل جو سٹینڈرز ہیں اس کو فالو نہیں کرتے کہ انٹرنیشنل پیرامیٹرز کیا ہیں کہ ٹائر کے اندر جوہاں کتنے پی ایس آئی جوہاں وہ اس کی جو ائر ہونی چاہی ہے ہم لوگ جوہاں اپنی گاڑیوں میں جوہاں وہ جتنا دل کرتا ہے اتنا ایر پریشر کر لیتے ہیں اور ہم لوگ جوہاں اپنی گاڑی ہائی بیس پر موٹر بیس پر جوہاں دھڑانے لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد جوہاں وہ ہماری گاڑیوں کے ٹائر برسٹ ہو جاتے ہیں اور ہماری قیمتی جانے جوہاں وہ ضائع ہو جاتی ہیں اگر انٹرنیشنل جوہاں وہ پیرامیٹرز کا فالو کیا جائے ایسا جوہاں وہ بلکل نہیں ہونا چاہیے جب ہم لوگ ٹھرٹی فائی فورٹی کا جوہاں لے کے چلتے ہیں ہم لوگ ٹرائیول کرتے ہیں ون ٹون ٹی ہنڈر کی سپیڈ پر گرمیوں کے موسم میں ہم لوگ چلاتے ہیں گاڑی موٹر وے ہائی وے پر تو ٹائروں کی فرکشن اور بار بار بریکنگ کی ورہا سے ٹائر اتنا زیادہ گرم ہو جاتا ہے کہ ٹائر کے اندر ہوا کا دباؤ جوہاں جو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے اور وہ دباؤ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اگر ہم 35 سے 40 پی ایسے ہی کی ایر جب لے کے چلتے ہیں تو وہ گرم ہونے کی وجہ سے ٹائر کا ٹمپریچر جو ہے وہ آپ دیکھیں تو ہنٹر ڈگری سیلسیس سے کروز کر گیا ہوتا ہے اور جو اس کے اندر ہوتی ہے وہ فیفٹی اور فیفٹی فائف کے روانڈ باٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ٹائر پرسٹ ہو جاتا ہے اصل بجو بات یہ ہے کہ ہم لوگ انٹرنیشنل پیرامیٹرز کو فولو ہی نہیں کرتے ہیں اگر ہم لوگ انٹرنیشنل پیرامیٹرز کو فولو کریں تو ہم لوگ کبھی بھی ایسے ہاتھ ساتھ سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں کہ ایسے ہاتھ ساتھ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں رون ہوا ہوں گے تو میرا یہ میسیج ہے کہ پچھلے دنوں ایک تحقیق ہوئی ہے کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق 25 پی ایسے اگر ایر لے کے چلتے ہیں اور اس پر جو ہے وہ آپ ون ٹونٹی اور ہنڈرڈ کی سپیڈ پر گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کا ٹائر جو ہے وہ ٹیمپریچر اگر آپ چیک کریں بار بار بریکنگ کی وجہ سے فریکشن کی وجہ سے نائنٹی ڈگری سیلسیس کے پاس چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اور جو ہوا کا دباؤ ایر کا دباؤ ہونے کے وجہ سے جو اس کا پی ایسے ہی ہے وہ فورٹی فورٹی فائف تک چلا گیا ہے لیکن ٹائر نہیں پٹے اس کی اصل مطابق تھی جس کی وجہ سے ٹائر پرسک نہیں ہوئے تو یہ ایک میرا چھوٹی سی ویڈیو میں آپ لوگ کے دیئے میسیج ہے آپ لوگ جو ٹرائیولنگ کرتے ہیں خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں تو برائے مہربانی آپ لوگ سے درخواست ہے جو جو یہ لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جو لوگ سفر کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل سٹینٹرٹ کے مطابق جو اپنی گاڑی میں جو ہے وہ ہوا بروایا کریں تاکہ جو ہے وہ کسی بھی جو ہے برے حادثے سے بچا جا سکے امید کرتا ہوں آپ لوگ کو یہ میری جو ایک میسیج تھا پسند آیا ہوگا اور آپ جو ہے وہ اپنی لائف میں جو ہے اس کو اپلائے بھی کریں گے اور اگر آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا میرا چینل اور اگر کیا ہوا ہے تو بیل لائکن دبا دیں اگر میں لائکن نہیں دبایتا تو دبا دیں اور انشاءاللہ جو ہے وہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ